بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شبہ میرے ساتھ موجود ہیں نسیم وکی سوانہ زیال اور کافی دنوں بعد دوبارہ ہماری محفل کو جوائن کرنے والی نمرا مہرا ناظرین پرائیوٹ سکولز کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی فیسوں نے عوام کی والدین کی چیخیں نکلوا دی ہیں سکول یونی فارم سے لے کر کتابوں کاپیوں کی فرامی تک کا ٹھیکہ ان پرائیوٹ سکولز نے خود لے رکھا ہے ان پیڈ سروسز کی فیرز اب کہاں تک جا پہنچی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے اس دلچسپ سکٹ میں اچھا مس روشنی سب پیرنٹس کے لیے جو آپ نے لیسٹ بنائی ہے ایک تو سب کو سینڈ کر دے اور سب کو باربالی بتا بھی دے لگیے آپ کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے آپ پیرنٹس کے لیے آپ کے بچے جن سکولوں میں پڑتے ہیں دیکھیں یہ پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے یہ سہولت کی ہے کہ آپ جو آ کے باہر بھیٹ کرتے ہیں نا درختوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اوپر سے پرندے بھٹھیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنے ڈیسنٹ ہے آپ کی شکلیں کتنے پیاری لگ رہی ہیں مطلب آپ نے اتنا پیسہ خرچ کی ہے آپ کے بچے نے کل کو اس ملک کا جو ہے وہ دیکھیں بہت بڑا آدمی بننا ہے تو آپ باہر گندے مندے کھڑے ہوں ریڈیاں والے آپ کے انتر لگ رہے ہوں کتنا برا لگتا ہے ہمیں آپ کے لیے ویٹنگ لاؤنج بنا دیے آپ ہمارا ویٹنگ لاؤنج دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا لیکن آپ ائرپورٹ پر بھی جاتی ہیں نا تو وہاں پر آپ کو جو لگزری چیزیں ہیں نا وہ بھی وہاں پر نہیں مہیا ہوں گی جو یہاں آپ کو ملیں گے سبو ایک گھنٹہ پہلے آئیں گے آپ نے بچوں کے لیے کر دیکھا ہے بچوں کے لیے کرتا ہے انسان کس کے لیے کرتا ہے بیلکل آپ کی شکل سے لگ رہا کہ آپ کا خاندن پڑا لکھا ہے نہیں لگ رہا ہے نا لگتا ہے کالے ہلو میں بھی یہ کیا ہے یہ آپ کی محبت ہے سر بریک پاس آپ کو جو ہے نا وہ لانج میں ملے گا جی اور آپ کی شکلوں سے لگ رہا ہے کہ تو اڈیاں بی بیاں تو ہنو ناشتہ دن دیہیں نہیں سر بریک پاس کروں گا اچھا لگے گا سر دیکھو نا سکول تو جو تو تسری بریک پاس کروں گے تو تسری تھوڑی تھوڑی تعلیم فیل کروں گے سر یہ آپ کا اچھا سٹیپ ابھی نیکس سٹیپ تو سنیں جی تو پہر کو آپ نے اپنے بچے کو ایک گھنٹہ پہلے لینے کے لیے آنا ہے اوہ تاکہ آپ راش حابر سے بچے ہیں اچھا جی آپ کی گاڑی جو وہ صحیح طرح سے پارک ہو جائے سکول نے پارکنگ کس لیے بنائی ہے آپ لوگوں کی سوالت کے لیے اور اسی ویٹنگ لاؤنج میں آپ کو لنچ بھی دیا جائے گا سر یہ تو آپ کمال کر دینے لگے سر سر یہ شکل ہوں تو لگ رہا تو اسی کتھی لنچ نہیں کیتا ہے موہ تو لگ رہا تو دوپیر دی روٹی کھان دے سر یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا سر اکثر دوپیر کا کھانا گھر کھانے جاتا ہوں تو بیوی کا موڈ خراب ہوتا تو کہتی ہے کھا لاؤ سر مجھے تو دوپیر کا کھانا نسیب ہی نہیں ہوتا میری بیوی چار وجہ سوئی وی اٹھتی ہے وہ اتنا نجوس ہوتی ہے گنٹھیا کی مریض ہے اے دونٹ واری یہ بھی ہمارے نیکس پلان میں شامل ہے گنٹھیا کی دوائی بھی ہم سکول کی طرف سے دیں گے اسی لئے تو ہم نے کہا کہ آپ ایک ہنٹھیا پہلے آ جائے کر یہاں پر آپ نے جو والدین کے لیے یہ سروس رکھی ہے صبح کا ناشتہ اور دوپیر کی روٹی فری یہ سر بہت اچھا ہے انہیں سر فری نہیں ہے آپ کو کس نے کاف رہی ہے سر بس چھوٹے سو چالتی ہے آپ فری ہی سمجھئے جس 30,000 اور وہ بھی منتلی فی باؤچر میں شامل ہو جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی ہوتلیں بچتی ہے آپ صرف کسی ہوتل میں چلے جانے ہیں بچوں کو لے کر 25-30-30-30 پہ دور دانا آپ کے پاسے کل جاتا ہے دیکھنا آپ کی ہوتلیں بچ گئی کتنا اچھا آپ کے لیے انشیوٹی ہے مطلب میں 30,000 کل روٹی کھایا میں سے فاکر صاحب بندہ کھان پینے سے کرتا سارا تُسی تے میرے کار لڑائی کران لگے میری بھوٹی کہے گی بچے میں چھٹکے ہونے ہیں کوکے ہوتا روٹی اچھی مردی ہے میرا سالہ کہے گا جب میں بچے چھٹن جانے ہیں سار تُسی دن ڈیوائیڈ کھا لو رہا ہے ایک دن تُسی آجا ایک دن پابی آجا سار کب رکے گا یہ سلسلہ کبھی کوئی فیز کبھی کوئی فیز کبھی کوئی فیز یہ کتابیں ہم دیں گے یونی فارم بھی سکوول کا ہی ہوگا اور چوز بھی سکوول دیں گا اور بیک بھی آپ دیں گے نہیں تیونو تُسی تَسی تکھے کھاندے چنگے لگ ہوگو ایک کتابان لابدہ فرنڈیا دوجہ بیک لابدہ فرنڈیا کوش لابدہ فرنڈیا تو انو سارا کچھ سکول دے رہا ہے اور سکول دا رکھا درگی کرتے ہوئے ہیں یہ سارا کوئی سکول دے نہیں رہا ہم سے لے رہا ہے پیجن جیڈی تعلیم سکول دے رہا ہے نا اے تانو تعلیم کترے ہوروں لے بڑن ہی نہیں ہے میری بات سنے آپ یونی فارم خود دے رہے ہیں آپ ٹیچر ہے کہ درزی ہیں پیجن تسیے بھی دیکھو نا کہ بچیاں دے آس تے اسی کننا کچھ کرنے پہ ہیں دیکھو بچیاں آس تے کدھی کس نے واشروما دے ڈی ایسی صولت بنائی ہے بچیا مطلب بچیاں دے آس تے جائے گا اپنے مکررہ وقت تے کر رہے گا الارم لگے گا اوڈرش بچوں کو الارم لگے گا برنہ بچے کے اندر کے باتھروم جاندے نے ٹائم بہت زیادہ لاکے آنے بچے نو ایک مکررہ ہاتھ تے کر ایک حدف دیتا جائے گا کہ اس حدف دے اندر رہے گا تو اپنا کام کرنا اوڈرش الارم بجے گا الارم بجے گا بچہ باہر آگا پھر اندر جائے گا اور اوڈرش الانہ جلی فیس ہے اپنا اوڈرش واؤچر میں چلی جائے گا بھائی جان مطلب واشرو میں جانے کے بھی فیس الارم لگے گا بچہ حدف پورا کرے گا پھر آئے گا وہ حدف کون سا پورا کرے گا حدف پورا کرے گا اولمپیکس میں جا رہا ہے مجھے ایک چیز بتاتے ہیں کبھی وہ فیس کبھی وہ فیس کبھی وہ فیس ولدیت میں میرا نام ہی رہے گا کب وہ بھی فیس میں ڈال جائے گا مزاق بہت اچھا کرتے ہیں دیکھیں ہائی جین کلیننگ بچوں کی تعلیم تربیت یہ تو ان کا پہلا گھر ہے آپ کا گرتن سیکنڈ ہے کھاتے پیتے رہتے پیمپر ہر چیز تو ہم یہاں پہ کریں پیل ایم کی ڈائپرز بھی ہم دیں گے صرف دیں گے نہیں ہم لگائیں گے آپ کے بچے کی دیکھو شکسیت کو بیلڈ کرنے کے لیے ڈائپر ہم کھوک لگائیں گے ماں کو صحیح طرح سے ڈائپر نہیں لگانا تھا اور تو اور آپ ہماری کیر دیکھئے ابھی ونٹر آ رہا ہے بچوں کو پلو اور بلینکٹ بھی ٹی ایل ایم کی طرف سے ملے گا تک یہ کمبل دے رہے ہیں آپ یہ بچے سٹوڈنٹ ہی ہیں سلابزدگان ہیں آپ دیکھیں آپ بات کو گھما گے اور طرف لے کر جا رہے ہیں ہم آپ کے بچے کی زندگی کی گرومنگ کے لیے ایسی چیزیں آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں جو کسی اور سکول میں نہیں ہوتی دیکھیں بیبی گرل ہوگی تو کیٹ کی پکچر ہوگی بیبی بوائی ہوگا تو لائن کی پکچر ہوگی دیکھیں بچے کی فیل اچھی آگی نا بچے یونکر کمبل دے گا اوپر چھوٹا چھے بڑے گا مزاے گا اسلام علیکم سر والیکم اسلام بیٹری پلیز تھنکیو ویسے تو میرے بچے کو کوئی خاص پڑھنے کا شوق نہیں ہے لیکن میں نے سنے آپ کی سکول میں کوئی کھانے پینے کی نئی سکیم شروع ہوئی ہے میڈم توسی شبسن کیفی آئیو یہ تی ایلم ہے یہاں پر ہمارا ایک اپنا ڈنکا بچتا ہے بریک فاسٹ اور لنچ اس کی سہولت دی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پہلی بار کیسی سکول میں ہی کام ہوئے میں تو اسی سکول میں ایڈمیشن کرواؤں گی بلکل آپ جیسی سوچ ہونا چاہیے یہ دیکھیں چھوٹی سوچ والے لوگ بیٹھے ہیں بھائی آپ چھوٹی سوچ والے کیوں کہہ رہے ہیں کہ نے میرے حلاد برے ہوگے اور صرف کوٹ لیا جنال دی پینٹ میں لیا نہیں سکایا کیونکہ بچے ہیں تھے داخل کرا بیٹھا ہاتھ ہو گئی ہے ویسے ہی ہے جی میڈم آپ کا نام کیا ہے جی میرے نام شبانہ ہے شبانہ تی ہزار مہانہ اور ویداؤٹ بہانہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان کھانے پینے کے لیے تو کماتا ہے میں نے تو سنا تھا بچوں کے لیے کماتا ہے سلون کھول رہے ہیں لوگ آپ کے بچے کے ناکھن آپ کے بچے کے بال آپ کے بچے کی ٹریمنگ ہر چیز جو سکول سے ہوگی اور اس کی جو ہے اپنا فیس وہ بھی سالونے ڈال دیں آپ یعنی بچے اپنی مرضی سے کہیں باہر سے بال بھی نہیں کٹوا پائیں گے ناخن بھی نہیں ترشوا پائیں گے سکول کے اندر جو بچے ہیں ان کی ترتیب ہونے چاہیے نا تاکہ پتہ چلے کہ اس سکول کے پڑے ہوئے تی ایل ایم کی جو ایجوکیشن ہے سب کے بال برابر ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے پھر آپ مینیکیور پیڈی کیور بھی کریں گے یہ سر مینیکیور پیڈی کیور یہ ہمارے پلانز میں شامل ہے میڈم روشنی خدا آدھا خواب گاؤ چیزا لیندے لیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو فرکان چوپڑا ہے آپ لوگوں کے لیے کیا کے کچھ کر رہے ہیں آپ کے بچوں کو گروم کرنے کے لیے کتنی منت کر رہا ہوں دن رات بھوڑا ہو گیا ہوں میں میرے سفید بال آگئے ہیں یہ جو آپ کو سر نظر آ رہا ہے یہ ایک ایسی سر نہیں نظر آ رہا ہے یہ دکھ رہا ہے اس کے اندر درد ہے میرا سر خون کے انصور ہوتا ہے سر میں نے آپ سے کہا تھا ان بچوں اور ان کے پیرنٹس کی خاتر اپنا خون مت جلایا کریں یہ تھینکلس جوب ہے کیا کروں میس روشنی آپ کو تو پتہ کہ یہ جو چوپڑا ہے یہ تو قبر کی دیواروں تک بچوں کے لیے اسی طرح کرتا رہے گا اب تک ملک کے بچے کچھ بن نہیں جاتے مجھے سکون نہیں ملے گا میرا تو دل کرتا ہے کہ میں بچوں کے لیے اپنا تان من دھن سب کچھ لوگ آ دوں میں تاکہ میرے بچے جو ہیں تاکہ پوری دنیا میں نظر ہیں روشن ستارہ بن کے نظر ہیں اب میں کیا کروں میں کہاں چلا جاؤں تان من دھن آپ لگا رہے ہیں اور چمڑی ہماری اتار رہے ہیں پر چمڑی نہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں خدا کا واسطہ ہے آپ اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں آپ دیکھیں کل کو آپ کے بچے نے کیا بن جایا ہے سر ایک بچے پڑا ہولی میں پانچ کاری ہولا ہے سر ایک ملے ہولا ہے نیکس مانتنا ہم لوگ اپنے بچوں کا ٹرپ لے کر جا رہے ہیں ایڈوکیشنل ٹرپ ویلیج کے اندر جہاں پر جا کے بچوں کو بتائیں گے ہمارا ویلیج کیا ہوتا ہے وان کا کلچر کیا ہوتا ہے ہماری سکافت کیا ہوتی ہے اور فی ہنلی 10,000 روپیز پر سٹوڈن ہمارے گاؤں دکھانے لگے ہمارے گاؤں دکھانے لگے ہمارے گاؤں دکھانے لگے سر آپ نے دیکھا ہوا ہے بچوں کو دکھانا ہے بچوں کو بتانا ہے کہ یہاں پر دیکھیں زندگی کیسے گزرتی ہے وہ جو چھوٹا سا ریور سا بنا ہوتا ہے جس کے پر گرین کلر کا وارٹ ہوتا ہے اور ہلکے ہلکے سی شاپر اور تنکے کتنا اچھا لگے گا شدہ چھپڑک ہے اور وہاں پر جب گاؤں میں ہم لوگ جائیں گے اور بچے تنگ تنگ سی گلیوں سے گزریں گے وہاں پر کاؤں نظر آئیں گی کتنا اچھا لگے گا پھر یہ جو آپ نے کیا نا یہ پانچ کا اور کر دے زندہ دلازمی جو آپ نے کیا نا یہ گائے کا نہیں ہے یہ بچھی کا ہے گائند کاظی آہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے آپ بہت فنی ہیں اور جمپنگ کرتے فراگ بچوں کو بہت اچھے لگیں گے سیدھی طرح ڈڈڈو کو بچے آنوں کو آرینج کر کے بکھا جان گے دے طرح بیٹھے سیدھ منڈڈو دو کھانے بیمار نہیں آ بیٹھے جس گاؤں کا داسزار روپے پر سٹوڈنٹ رینٹ لے رہے ہیں اس گاؤں میں پیٹر انجن ہوتا ہے پورا ملہ چل جاتا ہے اور پیٹر انجن ہوا صرف ڈائیسور پر کرایا لیتا ہے اور راستے میں چھلیاں بھی کھاتے جاتے ہیں لیکن سکول ٹریپ کا مزا آتا ہے اس طرح کو گائیڈ ہوتا ہے ساتھ آپ کے جو آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہے اچانک جاندہ مزا ہوتا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے گاؤں کے اندر وہ جو بانے باز ڈاؤگی ہوتا ہے آپ کے بچوں کو ہم نے وہ دکھانا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی نہیں ہوتی امی ملے بانے باز ہوتا ہوتا ہے یہ بانے باز ڈاؤگی نے پھندیا ہے یہ تیج پھین دے facilitی کھٹے ہیں یہ بھی کر کر بھی بہتا ہے آخ ہے اٹھ میں یہ اس کے بعد ہوتا کر چوپڑے سے کچھیں ان کے ساتھ کریں یہ کسنا کر دے یہ کہ میں بانے باز ہوتا ہے یہ کہ میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ کہ میں ہوتا ہے یہ میں سمجھے گا کہ ہمارے سکول کے عنر چیپ ہوتا ہے داخلوں اور اید میشنز کے لیے یہ جو کر کے دکھا رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہماری ثقافت اور کلچر کتنا اہم ہے بچوں نے پتہ نہیں کب ٹریپ پہ جانا ہے انہوں نے جو ریسل کی ہے اس کی فیس تو نہیں پڑے